سپا کو دھوکا ایم ایم سے کنارہ کیا راہول ادھاو کو جھٹکا دیں گے مسلمان مہراشت ویہان سبا چناؤں میں محاوکہ سگھاڑی میں سامیل انسی پی سرطوار گھوٹا اور کانگریس اور سیوسینا یو بی ٹی سب کو مسلم موٹ کی درکار ہے لیکن مسلموں کے ہیت کی بات کرنے والی ایم ایم کو بھاچپا کی بی ٹیم بٹا کر گڑ مندھن میں لیا ہی نہیں گیا تو وہیں سماجوادی پارٹی کو ساتھ رکھ کر دھوکا دیا گیا ایسے میں مہراشت میں مسلم مدداتاؤں کے پروہاوید ہونے کی سمحونا پڑ گئی اب راہول گاندی اور ادھاو ٹھاکرے کے اس دھوکے پر سپا مخیہ اکلیشیادوں کیا کہتے ہیں یا سپا کی ایسی حالت پر اویسی کی کیا پرتکلیا ہوگی کیونکہ مہا بکاس اگھاڑی نے پہلے اویسی کی پارٹی کو گڑ مندھن میں نہیں لیا ادھر سپا کو ساتھ لیا لیکن آخر تک جھائے رکھا اور ان کی گھوست سٹھ پر امیدوار اتار دیا اب ایسے میں اگر اویسی کی پارٹی ایمائیم اور سپا نے اکیلے چناؤں میں جانے کا فیصلہ کیا تو مسلم وڈ جو ایک مست کانگریس اور محاویقہ سکاری کے کوٹے میں گیا تھا اس کے چھٹکنے کی سمحونا بہت زیادہ ہے بتا دے کہ مہاراشٹ ویدانصبہ چناؤں کے لیے سماجوادی پارٹی پانچ سٹھوں پر دعویٰ کر رہی تھی لیکن کانگریس اور سیوسینہ نے مل کر اس میں سے تین سٹھوں پر اپنے امیدوار اتار دیئے جس کے بعد کانگریس اور سماجوادی پارٹی مہاراشٹ میں آمنی سامنے ہو گئی ہے مہاراشٹ کی بھیونڈی ویسٹ سیٹ سے کانگریس نے دیانند موتی رام مالے گاؤں اور سنٹرل سے ایجاز بیک کو اتار دیا ان دونوں سٹھوں پر سماجوادی پارٹی پہلے ہی اپنے امیدوار ہوشت کر چکے اور اکلے شادہ ان کے لیے پرچار کرنے بھی گئے تھے اب ان سٹھوں پر کانگریس کو امیدواروں کے اعلان کے بعد دونوں پارٹیوں کے بیج مدبھید گہرا ہو گیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مہاراشٹ ویدانصبہ چناؤں میں کس اور جائیں گے